السلام علیکم دوستو ڈاکٹر عبدالروف آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو آج ہم آپ کو کشتہ سونا بنانے کی ترقیب بتائیں گے کشتہ سونا کیسے بنایا جاتا ہے کشتہ سونا جو کہ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی اکسیر عظم سمجھا جاتا ہے اس سے بہتر کوئی کشتہ نہیں ہوتا جیسے کشتہ تانبہ ہے کشتہ سونا ہے یہ جو کشتے ہیں کشتہ بارہ سنگہ ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی عظیم جو کشتے ہیں اور کشتہ تانبہ بھی کسی نے نہیں بتایا کشتہ سونا بھی نہیں بتایا اور کشتہ بارہ سنگہ کا بھی نہیں بتایا ہم نے کشتہ بارہ سنگہ کا بھی ویڈیو بنا کے دکھایا کہ کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے کشتہ تانبہ کا بھی مکمل ویڈیو بنا کے دکھایا کہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اب ہم بنا رہے ہیں کشتہ سونا اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کشتہ سونا کیسے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کی اجزاء کی طرف آتے ہیں اس کی ترتیب کی طرف آتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے سونا ٹھیک ہے اریجنل جنون سونا ہے آپ اس کی جو پترییں ہیں سب سے پہلے یہ ہم نے رکھی ہوئی ہے چھارج پیالے میں ہم نے رکھی ہے پہلے ہم نے اس سونے کو مصفح کرنا ہے تو مصفح کرنے کا طریقہ یہی ہے جیسے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ایک جو وہ ہے پتری ہے اس کو آگ پہ سیکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے سیکنا ہے اس کے بعد جب یہ ہیٹ اپ ہو جائے سونا ریڈ ہونے لگے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایک بجھاوہ دینا ہے چھارج کے اندر پھر آپ نے اسی پتری کو دوبارہ گرم کرنا ہے سیک دے کے پھر بجھاوہ دینا ہے اسی طرح بیس بیس سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے چھارج میں اور پھر آپ نے یہ اس میں چمک پیدا ہو جائے گی اور یہ بلکل چمکیلہ اور ساف سترہ ہونے لگ جائے گا اسی طرح سب پتریوں کو آپ نے کرنا ہے اب یہ اس طرح ہوتا ہے یہ مصفح یہ ہو گیا مصفح مصفح کرنے کے بعد جو پروسس ہے دیکھیں یہ مصفح ہو گیا ہے اب جو ہے چمکیلہ بھی ہے جو نان مصفح ہے اور مصفح ہے ان دونوں میں فرق واضح نظر آتا ہے یہ تو کیمرے کی وجہ سے آپ کو صحیح پتہ نہیں چل رہا لیکن اگر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا مصفح ہے اور یہ مصفح نہیں ہوا اس میں ایک خاص چمک آ جاتی ہے چمکیلہ ہو جاتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہو گیا سونے کو مصفح کرنا ہے چھارج میں گرم کر کے پھر بجاوہ دیں اس کا وزن بھی کر لیں دیکھ لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ مصفح کرنے کے بعد کتنا وزن ہوا ہے مصفح کرنے سے پہلے کتنا تھا تقریباً برابر ہوتا ہے کوئی چینجز نہیں آتی مصفح کرنے کے بعد اور مصفح کرنے سے پہلے ایک ہی وزن ہوتا ہے لے لینا ہے پارا اب آپ لے لیں پارا پارا جو ہے پارا مصفح ہونا چاہیے مصفح کرنے کا طریقہ ہم نے اس میں بتایا تھا جب کچھ تہتابہ بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے کچھ تہتابہ پارا کو مصفح کیا تھا ایک تولہ مکمل پارا لے لینا ہے آپ نے مصفح کیا ہوا جس کو آپ نے مصفح کیا ہے مصفح کرنے کا طریقہ میں اب بھی نہیں بتا رہا ہم نے پچھلی تامبے کی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو یہ مصفح جو ہیں آپ نے ایک تولہ لینا ہے اس میں چھوٹے 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 جو ٹکڑے ہیں سونے کے وہ کٹ کے آپ نے رکھنے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں آپ نے سونے کے ٹکڑے پارا کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سارا سونہ کاٹ کے بلکل باریک آپ نے جو پارا مصفہ ہوا ہے اس کے اندر کاٹ کے رکھتے جائیں ڈالتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ پارا جو ہے اس کو جذب کر لیتا ہے اور اس کا کلر بھی چینج کر دیتا ہے یہ گلڈن کلر ہے جیسے ہی پارا کے ساتھ اس کو پارا کھینچتا ہے تو اس کا کلر وائٹ سا ہو جاتا ہے وائٹس کلر ہو جاتا ہے یہ جذب کر لیتا ہے فوری اس کو کھینچ لیتا ہے جب یہ سارے جو ہے نا آپ وہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو رگڑائی کرنی ہے اس کو کھرل کرنا ہے اور تقریباً آٹھ گھنٹے آپ اس کو کھرل کرتے رہیں یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے بالکل اب آپ نے اس کو کرنا ہے کھرل اس کو کھرل کرتے رہیں تقریباً آٹھ گھنٹے کے بعد یہ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے ایک گھولی بن جائے گی جب گولی بندنے کے قابل ہو جائے آٹھ نو گھنٹے رگتار خرل کرنے سے جب گولی بندنے کے قابل ہو جائے تو وہ آپ نے گولی اٹھا لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آپ اس میں ڈالیں گے آملہ سار دبی میں چوٹی سی دبی میں جس طرح یہ میں نے پکچر دکھائی ہوئے اس دبی میں آملہ سار گندک لے لیں گے اور جو ہے اس گولی جو بندی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے وہ ڈھکن اس کا بند کریں گے پھر آپ وہ پروسس کریں گے جو گل حکمت والا پروسس ہوتا ہے گل حکمت کا پروسس کیسے کرتے ہیں ہم نے پہلے کچھ تہتامبہ میں جیسے بتایا تھا اسی طرح گل حکمت آپ نے کرنی ہے مطلب تین پٹیں دینی ہے آپ نے ایک دفعہ گل حکمت کی پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ جب وہ سوک جائے اس کو تین دفعہ جو ہیں آپ نے گل حکمت کرنا ہے اس کے بعد گنج پٹ کی آگ دینی ہے آپ نے یہ جو گنج پٹ کی آگ میں ہم اس کو اب رکھ دیں گے اس کو آگ دیں گے لیکن جس دن ہم آگ سے اب اس کو نکالیں گے تو اس دن ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ ٹو میں دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے نا یہ جو ہے کچھ تہتامبہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو پروسس ہے خرال کرنے کا اس کو تیار کرنے کا وہ پورا پروسس ہم پارٹ ٹو میں دکھائیں گے ابھی ہم اس کو جو ہے رکھ دیں گے گنج پٹ کی آگ میں جو ہے اس کے بعد نیکسٹ کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں ہم آپ کو سارے چیزیں بتائیں گے خوراک بھی بتائیں گے کتنی خوراک کھانی ہے کس طرح استعمال کرنا ہے کس طرح اس کو خرال کرنا ہے اور کس چیز میں مکس کر کے آپ نے کھانا ہے تقریباً اس کی ایک رتی سے بھی کم چاول برابر اس کی جو ہے خوراک ہوتی ہے مکھن کے ساتھ اور جو اس کو تیس دن کھا لے تو ساری زندگی اس کی جو نامدگی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی اسی سال نوے سال کا ہو جائے گا لیکن اس میں یہ والی جنسی قوت ختم نہیں ہوگی چاہے وہ جو ہے بڑی مشکل سے چل سکتا ہے لیکن جنسی پاور اس کے اندر ویسی کی ویسی رہے گی جیسے نوجوان میں رہتی ہے تو یہ پاورفل نسکہ ہے ہم نے تینوں کشتے جو اوپر بتا دی ہیں یہ جو مردانہ طاقت کے لئے بڑے عظیم سمجھے جاتے ہیں یہ آخری کشتہ ہے سونا کا تھا یہ بھی ہم نے بتایا انشاءاللہ نیکسٹ کشتہ ہے سنکھیہ ہے سنکھیہ سفید یہ سارے کشتے ہیں ہم آپ کو آستہ آستہ ویڈیو میں دکھاتے جائیں گے جیسے جیسے ہم بنائیں گے ویسے ویڈیو بنا کے دکھاتے جائیں گے مزید کشتہ جات کی ویڈیو کے لئے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ آپ جو ہے اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ